رنگ آر نور کی بارات کسے پیش کروں رنگ آر نور کی بارات اے محبت تیرے انجام پہ رون آیا مہمد رفی صاحب نے جو اس وقت زمانے کی غزلیں پھوکیں تھی لیکن دوستو آج ہم نے ریشرچ کی ہے اور اس کی ہم آپ کا اٹنایک بتاتے ہیں کہ غزل جو ہے یہ عورتوں سے باتیں اور غزل میں آ درد مہرن کی آواز لیکن اس کا ایک فلسفہ جس میں شاعروں نے اپنے درد انسانیت کی نفس کو اس کی ہارٹس کو جو ان کو درد کو آ کو پیش کر کے انہوں نے پیش کیا ہے دوستو ہم آج کی کرکرمز میں محمد رفی صاحب کی غزل کو سنانے سے پہلے ہم تھوڑی سی گھٹنایک یہ بتائیں گے کہ غزل is the indians of production یہ کہیں یوٹوپ پہ ویڈیو میں نہیں کہا گیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ this is the indians ہمارے جو ہندوستانی کلچرز کے اندر درد مہرمز اور جس کا فلسفہ گیت سے گیت کی ساتھ ساتھ غزل کے اندر بھی جو انہیں شاعروں نے بہت ہی سب سے زیادہ سب سے زیادہ this is the much returns on works on the غزل دوستو یہ محمد رفی صاحب کی غزلیں جس کے اندر ان کی سور اور ہائی پیچ کی جو غزلیں ہیں جب شکیل بدہیونی کی غزل شروع میں جو ہم نے آپ کو چنائی ہیں جو انہیں زیادہ گائیں ہیں محمد رفی صاحب نے جس میں برباد محبت کو ساتھ لے جا دوستو یہ ان کی غزل ہے جس میں ہم بے خدی میں کوئی ساگر دل کو ہم بے خدی میں دوستو یہ لیکن غزل کلاسیکل جو غزل محمد رفی صاحب کی جو رہی ہے اس زمانے میں اس میں درد اور شاعر جو اس کو پیش کرتے تھے جو ان کی بہت ہی مکون غزل رہی ہے جس میں کبھی خد پہ رونا آیا کیا آج کس بات پہ رونا آیا کبھی خد پہ حالات پہ رونا آیا دوستو اس زمانے میں جو محمد رفی نے صاحب اور شکیل کی جو جو حصلیں کہی ہیں جس میں رنج اور نور کی بارات کسے پیش کروں دوستو یہ جو درد بھری غزل سے انہوں میں بہت ہی مہائی پیچ پہ گائی اور اس میں مینے شاید تمہیں بہلے کا ہی دیکھا ہے نبی سی ہو مگر حیر نہیں لگتی بہل consum ہے وہ لگتا ہے آهو mashوامد رفی صاحب معنی سی sontر سی حیر انですね دیفیر ممک نے 30 ڈا سی آگشي کی جو ایز سی آور کی جائی شیر تکویا اور سی مہائی پیشی سنی کتری اجل منتصال دیفونین 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 موسیقی